اسلام علیکم عزیز طلبہ سبق نمبر پاتھ سوراج کا قیام اس سبق کا ایم موضوع شاجی راجے تو بچو آج ہم شاجی راجے اس ایم موضوع پر معلومات حاصل کریں گے شیواجی مہراج کے والد شاجی جنوبی بھارت کے ایک موزز سردار تھے مغلوں نے نظام شاہی پر قبضہ کرنی کی مہیم کا بیڑا اٹھایا اس مہیم میں بیجاپور کے آدل شاہ نے مغلوں کی مدد کی شاجی چاہتے تھے کہ جنوبی بھارت میں مغل نہ ہو اس لئے انہوں نے مغلوں کی مقالفت کرتے ہوئے نظام شاہی کو بچانی کی پوری کوشش کی دیکن مغلوں اور آدل شاہی طاقت کے سامنے ان کی ایک نہ چلی سولہ سو چھتیس ایسوی میں نظام شاہی کا خاتمہ ہو گیا نظام شاہی کے خاتمے کے بعد شاجی بھے جاپور کے آدل شاہی دربار میں سردار بن گئے آدل شاہ نے بیما اور نیرہ ندی کے کنارے پونا، سوپا، چاکن اور اندھاپور کے پرگنے شاجی کی جاگیر میں برقرار رہنے دیے آدل شاہ کی جانب سے شاجی کو کناٹک میں بینگلورو اور اس کے آس پاس کے علاقے جاگیر میں عطا کیے گئے شاجی نہایت بھاددور، آلہ حمد، زین اور امدہ ماہرے سیاست تھے وہ امدہ تیر انداز بھی تھے اسی طرح وہ تلوار، بازی، پٹہ اور نیزہ بازی میں بھی تاک تھے انہیں اپنی عوام سے بہت محبت تھی انہوں نے مہارشتر، کرناٹک اور تامنناڈو کے کئی علاقوں پر فتح حاصل کر لی تھی جنوبی بھارت میں ان کا راب قائم تھا جب شواجی مہاراج اور جیجا بھائی بینگلوروں میں تھے تب شاجی نے شواجی مہاراج کو ایک امدہ حکمرہ بنانے کے لیے تعلیم دینے کا محکول انتظام کیا تھا